اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم ایک امیزنگ وائن امیزنگ کلر امیزنگ لیف اور ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں بس ویڈیو کا سکپ نہ کرنا ویڈیو این تک دیکھئے گا یہ ریزلٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کا لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی تین چیزیں اس میں گروہ کی گئی ہیں اور وہ تینوں کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اور دکھا بھی دیا ہے اور لگانے کا طریقہ کیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا یہ ہے کیا کیا چیز یہ آپ خود ہی دیکھ لیں یہ جی ییلو کیپسکا میں ہم اس کو کس طرح لگاتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اور اس کا گروہ ریٹ کیا ہے جرمنیشن کیسی ہے یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج ویڈیو بنائیے تو یہ ریڈ شملا میرچ ہے وہ ییلو تھی تو دونوں کا سیڈ ہم نے لگانا ہے اور دونوں کا ریزلٹ ہم نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہم سیڈ ڈال رہے ہیں گملے میں مٹی کا لیول کر لیا ہے اس کو بالکل مٹی کو ایک جیسا کرنا ہے تاکہ آپ کا پانی جو ہے نا وہ ایک سائیڈ پہ نہ ہو اور ایک طرف جائے نا اس طرح آپ کا سیڈ کا ریزلٹ جو ہے نا وہ امیزنگ آئے گا اور بہترین اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے اگر آپ کے پاس ٹھپا نہیں ہے جو ہم ٹھپا لگاتے ہیں نرسیوں والے وہ ایک لوہے کا بنا ہوتا ہے نیچے بلکل پلین ہوتا ہے آپ کٹوری سے بھی کر سکتے ہیں گلاس سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا برطن لے لیں جو نیچے سے پلین ہو اس سے آپ گملے کی مٹی کو لیول کرنے اور لیول کرنے کے بعد اس کے اوپر سیڈ ڈالیں پھر اس کے اوپر کوکو پیٹ یا ناریل کا بورا یا پھر اور کوئی آپ میڈیا بناتے ہیں اس کو ڈال دیں تو یہ میں ابھی سارا آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گا آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا بہت زبردست ویڈیو ہے تو ناظرین نگرام یہ ہم نے آدھا شملہ میرے مرچ ایک سائیڈ پہ اور ریڈ ایک سائیڈ پہ ڈال دیا کیونکہ ہمارے پاس مرچ ایک ایک تھی تو اس کا سیڈ کم تھا بیسی گلی تو آپ کو جرمینیشن کرنے کا طریقہ اور سیڈ ڈالنے کا طریقہ بتانا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اوپر ہم نے اس کے یعنی کے گوبر خاد جو ہے نا اس کو باریک چھان کے ڈال دیا ہے کیونکہ ہماری جو مرچ ہے اس کا ریزلٹ ہم دیکھیں گے اس کو بہت باریک اور یہ ہم نے اس کو پانی لگا دیا ہے تو یہاں تک کا پراسس ہمارا مرچ والا ختم ہو گیا اب آگے جی آگے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی یہ ہے لارک ڈیزی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو پتہ ہے اس کا فلاور بہت خوبصورت ہے پرپل کلر میں فلاور کرتا ہے لیکن انتہی خوبصورت پرمنٹ پلانٹ ہے اور اس کو آپ سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس سیڈ تھا ہم نے سیڈ اتارا ہے اور اس کو ہم لگا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں ریزلٹ دکھاتا ہوں بہت خوبصورت چیز بنتی ہے تو آپ بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ بھی ہم نے اس کے اوپر باریک گوبر جو ہے نا وہ ڈال دیا پرانا نیا گوبر نہیں ڈالنا ورنہ اس میں کیڑے دیمک یا کوئی اور چیز اس میں لگ سکتی ہے جس سے آپ کا ریزلٹ جو ہے نا سیڈ کا وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا تو اس طرح آپ کا جو جرمینیشن ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی تو ناظرین اکرام اگلا ہمارا جو سیڈ ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے جی سائپرس واین اس کو کہتے ہیں عشق پیچے کے نام سے بھی جانی جاتی ہے لیکن اس کو میں نے فرسٹ میں آپ کو ریویو دکھا بھی دیا ہے بڑی خوبصورت اور زبردست اس کے فلاور ہیں اور اس کے لیف جو ہے نا وہ بڑے زبردست ہیں کلائم کرتی ہے اور اس کے فلاور جو ہیں وہ سٹار کی طرح ہیں اس کا سیڈ بھی میں نے خود اس کو اڈاپٹ کیا ہے کراپ کیا ہے توڑ لیا ہے تو یہ اب میں اس کو گملے میں لگانے لگاؤں دو گملے اس کے بن جائیں گے اور سیڈ بہت زیادہ ہے اس کے زیادہ بھی بن سکتے تھے لیکن ہم نے سیڈلنگ تیار کرنی ہے اس میں تو کوئی کباہت کی بات نہیں کیونکہ اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہی کرنا ہے ہم نے زیادہ ہو یا کم ہو بیسیکلی ہم نے ریزلٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیڈ ہے وہ جرمنیشن گروت کیسی ہے اور اس کی یہ دیکھیں بہت زیادہ سیڈ میں نے ڈال دیا اس میں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں لیف کمپوسٹ اور جو دوسری ہوتی ہے ورمی کمپوسٹ مکس ہوتی ہے تو وہ ہم اس پر ڈال دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی تاکہ اس کا سیڈ جو ہے وہ چھپ جائے اور اس کے اوپر ہم نے اب یہ بلکل ہاتھ سے تھوڑا سا کر دیا اور اس کا لیول کر دیا آدھی انچ آپ نے گملے سے نیچے رکھنی ہے جہاں پر سیڈ ڈالنا پھر آپ اوپر اس کے پانی لگائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں جی ہم اس پر دوبارہ سے جو ہے لیف کمپوسٹ جو ہے وہ ڈالنے لگیں یہ بلکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر سیڈ کو زور نہیں لگانا پڑتا اور جلدی سے نکل بھی آتا ہے تو اب ہم اس کو پانی دے دیتے ہیں پانی دینے کے بعد پھر ہم اس کا ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کب تک ہمارا جو سیڈ ہے وہ نکلتا ہے تو ابھی ہمارا یہ پراسس کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں تک کا سیڈ تک کا اب سیڈ جانے اور اللہ جانے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ ہمارے جی گملے تیار ہو چکے ہیں اور اب اس کو ہم پانی دے دیتے ہیں پانی دینے کے بعد ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتے ہیں دیکھیں پانی اس طرح لگانا ہے آپ نے کہ پانی جو پہلے لگا ہے اس کو جو جذب ہو جائے مٹی کے اندر پھر دوبارہ تھوڑا سا سٹے کریں رک جائیں ٹھہر جائیں پھر اس کے بعد دوبارہ پانی لگائیں پھر آپ دیکھیں کہ بھی پانی جو پورا ہو گیا گملے میں تو مٹی آپ کی جو گلی ہوگی نیچے تک تو پھر آپ بس کریں پھر اس کے بعد ٹیلی پانی لگائیں اب یہ دس دن کے بعد کا ریزلٹ ہمارے سامنے یہ دیکھیں جی یہ ہماری سائپریس وائن ہے اور یہ کتنی زبردست اور خوبصورت اس کی جرمنیشن ہوئی ہے اور بہت ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہمیں ملا ہے سیڈ کا اور بہترین گروہ ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے نیچے سے اب بھی اور بھی جو ہے نا وہ سیڈ نکل رہے ہیں اور یہ نکلتے رہتے ہیں لیکن اس کو ہم انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے اور اب بھی ریزلٹ رہتا ہے یہ تو صرف ایک ورائٹی کا سائپریس وائن کا آپ کو دکھایا ہے دوسرا ابھی رہتا ہے تو آپ دیکھیں سر کے بالوں کی طرح سیڈ نکلا اور کتنا زبردست اس نے ہمیں ریزلٹ دیا ہے تو یہ ناظرین اکرام اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس جو ہے وہ ہماری ایک بنتی ہے تو وہ ضرور ہمیں دے دیجئے گا ہمارا حق اور آپ کی ذرہ نوازی اور آپ کی محبتوں کے تو فیل ہوگا یہ جی لارک ڈیزی کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ لارک ڈیزی بھی ہمارا بہت اچھا ریزلٹ ملے اور اس کا بھی سارا سیڈ نکل رہا ہے اور یہ ابھی نیچے سے اور بھی نکلے گا انشاءاللہ کیونکہ کچھ سیڈ جلدی نکل آتے ہیں کچھ دیر میں لکلتے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہے تو آگے ہمارا ایک یہ لارک ڈیزی سے علاوہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بھی ہم نے جو لگائی تھی کیپسکم وہ آپ کے سامنے لے کے آوں گا تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں لارک ڈیزی اور سائپریس وائن ایکسپوز ہو چکی ہے آپ کے سامنے اور وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کا آپ اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین موسم میں لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بھی لگتی ہے اس کا سیڈ بھی لگتا ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور ان پا ہی خوبصورت ہے یقین جانے اور یہ سردیوں میں سرد موسم میں جو ہے نا وہ بلکل بھی جو ہے سمجھنے ختم ہو جاتی ہے اوپر سے پتے گرا دیتی ہے لیکن جنوبی پنجاب جہاں گرم علاقے ہیں وہاں پہ بہت زبردست یہ چلتی ہے تو یہ جی ہماری آگی ہے شملہ مرچ اور شملہ مرچ کا بھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں سے آدھا سیڈ اڑ گیا ہے اس کی وجوہ آتی ہے کہ بارشیں تھی اوپن جگہ پہ رکھی تھی بارشوں نے آدھا سیڈ جو ہے نا ایک سائیڈ پہ سے اڑا دیا ہے اور اس پہ پانی گرتا رہا شیڈ کا اور شیڈ کی وجہ سے یا پھر کسی ہمارے مالی نے اس کو شاور سے پانی دیا ہے اور ختم ہو گیا فیمان اللہ اللہ حافظ